امریکی راشپتی چناب میں اب بھارت کی طرح سیاست شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ڈونالڈ ٹرمپ کو جدانے کے لیے ان کے سپورٹر اب کانگریس پارٹی کے راستے پر چلنے لگے ہیں جیسے لوگ صبح چناب میں کانگریس کہتی تھی کہ اگر انڈیے کی جیت ہوئی تو لوگ تنتر خطرے میں پڑ جائے گا اور دوہزار چوبیس کا الیکشن آخری چناب ہوگا ٹھیک اسی طرح ڈونالڈ ٹرمپ کے کٹر سمرتھک ایلین مسک اپنا رہے ہیں امریکہ کے چنابوں کی سرگرمی کے بیچ ایلین مسک نے دعویٰ کیا کہ اگر ڈونالڈ ٹرمپ چناب نہیں جیتتے ہیں تو یہ امریکہ میں آخری چناب ہوگا اس سے لوگ تنتر خطرے میں پڑ جائے گا اور ٹرمپ ہی اسے بچا سکتے ہیں دنیا کے مشہور عرب پتی ایلین مسک نے بیتر ایبیوار کو کہا کہ اگر آگامی امریکی راشپتی چناب میں ریپبلکن امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ ستہ میں نہیں آتے ہیں تو یہ دیش کا آخری چناب ہونے والا ہے پر راشپتی کا سمرتھن کرتے ہوئے ایلین مسک نے کہا کہ ٹرمپ کو چننا ہی امریکہ کے لوگ تنتر کو بچانے کا ایک ماتر طریقہ ہے بتا دیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک یوزر کو جواب دیتے ہوئے ایلین مسک نے یہ بات کہی ہے ایکس اور اسپیس ایکس کے مالک ایلین مسک نے جو بائیڈن سرکار پر کوئی سوئنگ اسٹیٹس میں چناب جیتنے کے لیے اوید پرواسیوں کو دیش کا ناغرک بنانے کا آروب بھی لگایا ہے انہوں نے کہا اگر بیس میں سے ایک بھی اوید پرواسی ہر ورش ناغرک بن جاتا ہے تو چار ورشوں میں لگ بک بیس لاکھ نئے وید مدداتہ دیش کے اندر موجود ہوں گے سوئنگ راججوں میں ووٹنگ کا اندر اکثر بیس ہزار ووٹوں سے کم ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی سفل ہو جاتی ہے تو کوئی اور سوئنگ اسٹیٹ نہیں رہے گا یہاں سوئنگ اسٹیٹ کا مطلب ایسے راججے سے ہے جہاں دو بڑی پارٹیوں کا جنادھار متداتاؤں کے بیچ سیم لیبل پر ہوتا ہے ایلین مسک نے آگے کہا کہ بائیڈن پرشاسن شرن چاہنے والوں کی سوئنگ اسٹیٹ میں بھیج رہا ہے جو کہ اکھی میں لوگ تنتر کی پوری طرح ختم کر دے گا امریکہ کو ایک دلی راججے بنا دے گا مسک نے کہا بائیڈن ہیریس پرشاسن شرن چاہنے والوں کو سیدھے پینسلوینیا، اوہیا، ویسکونسن اور ایریجونا جیسے سوئنگ اسٹیٹ میں بھیج رہا ہے یہ ہر چناف جتنے کا ایک نشت طریقہ ہے امریکہ تب ایک دلی راججے بن جائے گا اور یہاں لوگ تنتر ختم ہو جائے گا ایک ماتر چناف ڈیموکریٹک پارٹی کی پرائم بھی ہی ہوگی انیس سو چھاسے کے عام مافی کے بعد کلیفورنیا میں کئی سال پہلے ایسا ہی ہوا تھا انہوں نے کہا کلیفورنیا کو عطیق سماجواد اور سرکار کی دم گھوٹو نیتیوں سے واپس رکھنے والی ایک چیز یہ ہے کہ لوگ کلیفورنیا چھوڑ سکتے ہیں اور پھر بھی امریکہ میں رہ سکتے ہیں ایک بار جب پورا دیش ایک پارٹی کے نیانتر میں آ جائے گا تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا امریکہ میں ہر جگہ سین فرانسسکو شہر جیسا ہی حال ہوگا آپ کو بتا دیں کہ ایلن مسک ڈونلڈ ٹرمپ کے سمرتھن میں ہے سمجھ سمر پر ایلن مسک نے ٹرمپ کا سمرتھن کیا ہے اور ان کے پکش میں ہوا بنانے کی کوشش کی ہے ایلن مسک نے جو دعویٰ کیا ہے وہ کانگریس کے پیترے سے میل کھاتا ہے لوگ سبا چناف دوہزار چوبیس میں کانگریس بھی لوگوں کے بیچ جا کر کچھ ایسی ہی اپیل کیا کرتی تھی کانگریس کے نیتہ کہتے تھے کہ اگر بی جی پی جی جائے گی تو لوگ تندر خطرے میں پڑ جائے گا دیش سے چناف کا نومینیشن مٹ جائے گا اب امریکہ میں بھی ایلن مسک نے بھی کانگریس کا وہی راگل اپنا شروع کر دیا ہے بتا دیں کہ ڈونالڈ ٹرم کا مقابلہ ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیریس سے ہے کئی پول سروے میں کملا ہیریس ڈونالڈ ٹرم پر بھاری پڑتی دکھائی دے رہی ہیں وہی امریکہ میں پانچ نومبر کو راشپتی چناف ہونے ہیں